اس لائن سے آئے ہیں مثال کے طور پر اس وقت کا جو سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے این آر سی کا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ این آر سی کے حالات بھی مسلمانوں کو دینے کے لیے آئے ہیں چھیننے کے لیے نہیں آئے ہم کو کچھ نہ کچھ بہت بڑی اس سے چیز ملنے والی ہے بشرت ہے کہ یہ اس وقت ہم بہت بیدار مغزی سے اور بہت ہی حکمت اور دانشمندی اور دانائی سے ہم اور ہمارے علماء اور ہماری قیادت بہت ہی حکمت اور دانائی اور دانشمندی اور انتہائی میانہ روی کے ساتھ میں ان حالات کے اندر سے راہ کو نکالیں تو میں سچ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ حالات دینے کے لیے آئے اس سے بہت سخت حالات مسلمانوں پر پندرہ سو چودہ سو سال میں آ چکے ہیں کروڑ ہا کروڑ مسلمانوں کو جس قوم نے قتل کیا اور مارا تھا اینارسی اینارسی نہیں بلکل فارسی بھلو یعنی یہ سترہ لاکھ بغداد کی آبادی تھی سترہ لاکھ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا ہے تو تین ساڑھے تین ہزار آدمی بچے تھے تین یا چار ہفتے کے بعد میں اس سے بڑی کوئی اینارسی ہوگی تین یا ساڑھے تین ہزار جو اس زمانے میں جو مورخ بچ گیا تھا زندہ رہ گیا تھا ابن کثیر انہوں نے تاریخ لکھی ہے تقریباً تیس جلدوں کے اندر اس تاریخ کے اندر تاتاریوں کے ان حملوں کے پوری تفصیل اس کے اندر وہ چشمدید گواہ ہے آئی وٹنس ہے انہوں نے بیان کی سترہ لاکھ کی آبادی کا بغداد شہر تھاڑھے تین چار ہزار مسلمان اس کے اندر بچے تھے چند ہفتوں کے بعد میں لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلام کو ایک نیا خون ملا ایک نئی جذبے والے اور ایک نئے حوصلے والی قوم وہ تاتاری وہ حملہ آور جو تھے وہ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی بے خونی کے لیے اور جڑ سے اکھاڑ کر پھیکنے کے لیے آئے تھے وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کو پھر ایک نیا سنبھالا اور مسلمانوں کو ایک نیا سنبھالا ملا علامہ اقبال نے اسی تاریخی حقیقت کو بیان کیا تھا کہ ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہمیشہ کعبے کی حفاظت بدخانہی سے نکل کے لوگوں نے کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدخانے والے اسلام کے دشمن ہیں ہم کو کیا پتا ہے کہ ان کے اندر سے کتنے بڑے اسلام کے لیے سرفروش اور کتنی بڑی اسلام کے لیے خدمت کرنے والے انہی بدپرستوں اور انہی بدپرستوں کی نسل سے نکلنے والے ہیں وہ ایک نیا خون لے کر آئیں گے نیا جوش اور نیا جلولولا لے کر آئیں گے اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب اسلام کے مارنے والے مردہ ہو جاتے ہیں ہم مردہ قوم ہیں ہم مردہ قوم ہیں جب اسلام کے ماننے والے مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ میدان کو صاف کرتا ہے اور نئے خون اور نیا بلڈ اور نئی ایک جنریشن اور ایک نئی نسل کو اسلام کو سنبھالا دینے کے لیے اور اسلام کی اس طاقت کو آگے بڑھانے کے لیے خڑا کرتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے تو یہ جو حالات یا جو حالاتے کی استمارہ users